بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں میں ڈاکٹر فرحت حاشمی سے اس کے یوٹیوب چینل کے حوالہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بحاسیت مبلغہ معلمہ یوٹیوب چینل پر ایک لمبے عرصے سے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے مسائل کو بیان کر رہی ہیں لیکن میں آپ کی توجہ ایک بہت بڑی خامی کی طرف کرانا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ میں بلکل جائز نہیں ہے اور وہ خامی بالخصوص آپ کی ویڈیوز کے تھامنل کے حوالہ سے ہے کہ آپ کی اکثر ویڈیوز پر جو شرعی مسئلہ کی تحریر ہوتی ہے اسی تحریر سے ملتی جلتی اس کے ساتھ کسی عورت کی تصویر ہوتی ہے مثال کے طور پہ آپ کا ایک چینل ہے سنہری باتیں اس نام سے چینل بنا ہوا ہے ساری ویڈیوز تقریبا آپ کی اس کے اندر ہیں ایک لاکھ ستاسی ازار اس کے سسکرائبر ہیں ایک سو چالیس کے قریب اس میں ویڈیوز موجود ہیں اور ان کی جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ایک ویڈیو پر تحریر یہ ہے کیا عورت برہنہ حالت میں وضو کر سکتی ہے تو ساتھ میں پھر عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے ایک ویڈیو پر تحریر یہ ہے پڑوسن سے زنا کرنے والے کا انجام کیا ہوگا ساتھ تصویر عورت کی لگی ہوئی ہے شادی پر بہن سے ڈانس کروانا کیسا ہے ساتھ تصویریں عورتوں کی لگی ہوئی ہے عورت سارے کپڑے اتار کر نہا سکتی ہے ساتھ تصویر عورت کی لگی ہوئی ہے کیا ڈاکٹر عورت کے جسم کو ہاتھ لگا سکتا ہے ساتھ تصویر عورت کی لگی ہوئی ہے لڑکی پاک دامن ہے یا عوارہ کیسے پتہ کریں ساتھ تصویر عورت کی لگی ہوئی ہے جوش میں لڑکیوں کا اپنی شرمگاہ کو گیلا کرنا ساتھ تصویر عورت کی لگی ہوئی ہے حیض میں شوہر بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں ساتھ تصویر عورت کی لگی ہوئی ہے بیوی شوہر کے سامنے ننگا ہو کرنا آ سکتی ہے ساتھ تصویر عورت کی لگی ہوئی ہے کیا نہاتے وقت شرمگاہ کو دیکھنا ٹھیک ہے ساتھ تصویر عورت کی لگی ہوئی ہے نفس کو تاقتور بنانے والے پھل کون سے ہیں ساتھ تصویر مرد اور عورت کی لگی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں ساتھ میں تصویر عورت کی لگی ہوئی ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ میں کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ کسی لڑکی کی بے پردہ تصویر لگا کر پوری دنیا کو دکھایا جائے نبی پاک علیہ السلام تو حاتم تائی کی بیٹی کا ننگا سر بھی برداشت نہ کر سکے حالانکہ اس نے اس وقت کلمہ تو نہیں پڑا ہوا تھا کریمہ کا علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر سے اس کا سر ڈھام دیا بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امت میں ایک بدکارہ عورت تھی اس نے کونے پہ ایک پیاسے کتے کو دیکھا دپٹہ اتار کر جوتے کو ساتھ بندہ کونے سے پانی نکال کر کتے کو پلایا اللہ کو اس کی یہ ادا پسندہ آگئی اللہ نے اس عورت کو معاف فرما کر اسے جنت عطا فرما دی بتانا یہ چاہتا ہوں اس زمانے کی بدکارہ عورت تھی لیکن وہ بھی سر پر دپٹہ رکھتی تھی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں یہاں تو پہلے ہی میرا جسم میری مرضی کنارے لگ رہے ہیں بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء کو دیکھو تو ہر چیز پر عورت کی تصویر بے پردگی کے ساتھ نمائی طور پر نظر آتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کا چینل اسلامی ہے اس چینل سے ماں اور بہنوں کو ایک اچھا میسج جانا چاہیے اس لئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی شرعی مسئلہ ہو صرف وہی بیان ہونا چاہیے ہمیں تصویر لگانے کی حاجت ہی کیا ہے ہمیں تصویر لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متہرہ کا مسئلہ بیان کرنا ہے صرف مسئلہ ہی بیان کیا جا سکتا ہے ساتھ بے پردہ عورت کی تصویر لگانے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے اس لئے گزارے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو شرعی مسئلہ بیان کرنا چاہتی ہو مشرقی مسئلہ بیان کرو لیکن ساتھ تصویر کی حاجت نہیں ہے تصویر نہ لگائی جائے آج میں آپ کو صرف یہی پیغام دینا چاہتا تھا اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے